رفوات رسول اللہ کی ارچ حق مسند رفوات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حسن میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حسن میں عزت رسول اللہ کی لاہرم بل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اللہ تبارک بتا رہے ہیں کونین میں ان کے صدقے تو پورے جہاں میں نعمت بٹتی ہے ان کے صدقے کیا ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ کیا یہ سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ہی تو ہے اور کیا یہ سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے جو صحابہ کرام کرتے تھے نا اگر دیکھیں آج ہمارے پاس اگر کوئی مہمان آجائے ہم کیا ادھر ادھر دل میں ہر کوئی اللہ ماشاءاللہ سب نہیں ہوتا ہے لیکن کیا کہتے ہیں یہ آگیا وہ آگیا دل میں کرتے ہیں لیکن کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اگر مہمان تو وہ اب صدقہ ہو جاتے تھے حضرت سیانہ علی المرتضی شعرِ خدا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مردبہ کیا زار و قطار رو رہے ہیں اتنا رو رہے اتنا رو رہے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ اے علی بتاؤ رو کیوں رہے ہو کہا کہ جو ہے نا میرا رب عمد سے روٹ کیا ہے کیا ہو گیا میرا رب عمد سے روٹ کیا ہے آج اس کو مناتا ہے کہتا ہے علی آپ تو اشرا مبشرا میں سے ہے آپ کا رب آپ سے کیسے روٹ سکتا ہے آپ تو اللہ کے نیک ولی اور صحابی رسول ہیں اللہ آپ سے کیسے روٹ گیا کہتا ہے نہیں مجھ سے روٹ گیا کہ کہا کہ کہا کہ اتنے دن ہو گئے کوئی مہمان آج تک میرے گھر میں نہیں آیا یہ روٹ نہ ہوئے تو نہیں ہوگیا آج جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی نیک ولی وہ کیا اپنے گھروں میں لے کر جاتے مہمانوں کو ان کے خدمت کیا کرتے ہیں سب کچھ لیکن آج ہمارے دیکھیں کہ مہمان آتا ہے ہمارے ہمارے اوپر ہم کو اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے حضرت سینہ عمر حضرت سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ایک باگ بیٹھوں تھی جو اتنی ہمشکل اتنی ہمشکل کہ حضرت سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجک میں پڑ گئے تھی یہ دونوں باگ بیٹھیں ایک جیسے ہی اتنی شکل ملتی ہے کہ وہ دیکھ کر حیران رہے گئے جب باپ نے کہا کہ اگر آپ اس کی بچپن کا واقعہ سنیں گے تو اور بھی آپ کے حیران ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تاجر تھا میں تجارت کیا کرتا تھا آج تو تجارت بڑی آسان ہے اور جنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو سچا تاجر ہے وہ کیا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا لوگ کیا پہلے تجارت کیا کرتے تھے ادھر ادھر کام کیا کرتے تھے تو آج تو تجارت آسان ہے لیکن اس نے آسان دیوا کرتے تھی تو کہا تھا کہ میں تاجر تھا میری جو بیوی تھی وہ کیا حمل سے تھی یہ میرا بیٹا اس کے پیٹ میں تھا لیکن مجھے کیا تجارت کے لئے جانا پڑتا ہو تجارت کے لئے جب جاتے تو ایک دو مہینے لگی جاتے تھے میں جانے کے لئے تیاری کی تو میری بیوی نے مجھے بڑھ کر کہا کہ آپ تو جا رہے ہو بتاؤ اس بچے کا کیا ہوگا جب درمازے تک چھوڑنے کی میں نے پچھا کہ 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 آپ تو جا رہے ہو بتاؤ اس بچے کا کیا ہوگا تو اس شخص نے بتایا کیا کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ بچہ جو نے اس بچے کا وارث کون ہے اللہ ہے اس بچے کا وارث اللہ ہے اندر کوپی مشک بچایا جس کے دل میں اللہ کی ہر وقت یاد ہو بتاؤ وہ ہم میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس یہ بچہ کی میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جب وہ ایک دو مہینے کے بعد جو آ رہا ہے تو راستے میں سوچتا آ رہا ہے کہ اگر بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھوں گا بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا سوچتے سوچتے آتا ہے جب دیکھتا ہے تو گھر کو کیا کہاں لوگوں نے کہاں کہ میری بیوی گئی تو کہاں پڑو سکتا ہے کہ بتاؤ میری بیوی کہاں گئی تو پڑو سوالوں نے کہاں کہ آپ کی بیوی جو ہے نا بچہ جب بلادت پیدا ہونے پڑو سکتا ہے اسی لئے کہ آپ اپنی جان یعنی خلاف ہوگئی شہید ہوگئی انتقال ہوگی تو ہم نے کہاں مکام میں قبرستان میں اس کو دفن کر دیا ہے ایک شخص گیا اس کو دکھا دی کہ یہ قبر ہے لیکن بہت ساروں کا قبر ہو رہا ہے پھر احمدیا خانی کی رات ہو گیا جب جاتا ہے تو سکون نہیں آتا ہے بڑا بیچین وہ نار چاہتے ہوئے دی قبرستان کی طرف رات کی دہن میں چلا جا جب جاتا ہے تو وہاں کبرستان سے بڑے شولے شولہ آئے بھرا ہوئے تو اس میں کیا وہ اس کو خود رہا ہے کیونکہ وہ تو نہیں کر رہا اس سے وہ جب ساری قدرت کروا رہے تھا سب کچھ رب تارہ کروا رہا تھا تو اس میں کیا کیا کبرستان خودا 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 تو اندر دیکھتا ہے کہ بیوی کا مردہ لاش پڑھا ہے اور پاس میں چھوٹا سا بچہ بھی پڑھا ہے دیکھتا ہے بچہ کبرستان میں کیسے زندہ ہے اتنے دنوں تک اندر اس نے رکھا مٹی اور آج آکر تھوڑی سی سانس بند ہو جائے تو آدمی کی سانس نکل ہے اتنا بچہ اور اتنے دنوں تک زندہ اس نے کیا اپنے سینے سے لگا لیا اور قیب سے آواز آتی ہے کہ اے اے بندے یہ بچہ جو ہے نا تو جاتے وقت کیا کہہ کر گیا تھا کہ یہ بچہ میں اللہ کی حوالے کرتا ہوں میں کس کی حوالے کرتا ہوں میں یہ بچہ اللہ کی حوالے کرتا ہوں وہ بندے تو ہمارے حوالے کر کے جاتا ہے اور ہم تجھے ایسے نہ دے یہ بچے ہم نے تجھے یہ بچہ ہمارے حوالے کر کے گیا تھا یہ بچہ بھی تجھے زندہ دے رہے ہیں اگر وہ ماں اس کی حوالے ہمارے کر کے جاتا ہے تو وہ بھی تجھے زندہ ہی دے آج ہمارا توقع نہیں ہے آج ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین کیسا ہونا چاہئے صحیح بات اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرنا کیونکہ زندگی بہت سارے کور گزر گئی ہے اور گزر دے رہے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ غزر بہانہ جلدان آئی کیا؟ غزر بہانہ جلدان آئی آج اگر جوانوں کو بولتے ہیں نماز کے لئے وہ کہتے ہیں بھائی سائی یہ پریشانی وہ پریشانی یہ کام ہوگا ہمارے پستے ہیں یہ وہ اور اگر بڑوں کو کہتے ہیں کہتے ہیں مولانا جی آپ کو کیا پتا ہوں ادھر کام ہوگا ہے وہ کام یہ کام ہوگا آپ تو فارگ ہیں پورا دن نمازیں پڑھیں ہمیں تو بہت سارے کام ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اے غزر بھائی تم نے یہاں پر تو بہانے لگا لیا ہے کیا کہ یہاں پر تو بڑے بہانے لگا لیا ہے بڑی اپنی جانیں چھڑا دی ادھر ادھر لیکن بتا ملک البود کے لئے بھی بہانہ تم نے تلاش رہا یا نہیں کیا ملک البود کے لئے بھی بہانہ تلاش کیا یا نہیں کیا اس کو کیا کہے وہ تو آتا ہے جہاں نکال کے چلے گئے کیونکہ اس کا کام ایک بچہ تھا وہ جو کوئی جاتے ہیں ایک بچہ کیا تیجے پر قرآن پاک پڑھ رہا ہے سب قرآن پاک پڑھ رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے اللہ والے بجتے ہیں کہ یہ کسی امام صاحب کا بیٹا ہے یا کسی عالم صاحب کا بیٹا ہے کس کا بیٹا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے جس کے چلران سے بھی آئے بچے کی عمر کتنی ہے چھ سات 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 چھ سات 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 بتاؤ چھ سات 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 بچے کی عمر باپ کی کتنا 20 25 اتنی سال عمر ہوگی اس باپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ میں اپنے بچے سے جدا ہو کر چلا جاؤں نہیں چاہ رہا ہوگا نا لیکن کیا وقت پورا ہو گیا سب کچھ ختم چاہے بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن کیا سب کچھ ختم تو برس موقع دیں گیا نا وہ سب کچھ ختم آج ہم دیکھیں ہم اپنے آخرت کی تیاری کرتا کریں ہم نے اپنے رب تعلق میرے دیکھیں ہم تک نا